آن لکھ جن ضروری مسائل سمجھ لیجئے ایک مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں شیطان اور فتنہ پرور اور وسوسے دالمے والے خناس وہ موجود ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ میں رات کو نماز کر رہا تھا اور نماز کے دوران ایک شیطان آیا اس نے میری نماز حراب کرنے کی کوشش دی اور اس نے مجھے مریشان کرنے کی کوشش دی میں نے سوچا کہ اس جن کو میں پکڑ کے مسجد میں باندھوں اور صبح مدینہ کے بچے اس سے گھیم ہیں دیکھیں کہ یہ جن ہے اور یہ شیطان کا شرارت کر رہا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ دن کر دی پھر آپ نے فرمایا ہے مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعایا آگئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے پس میں نے اپنے بھائی سلیمان کے احترام کی وجہ سے اس جن کو چھوڑ دیا دھکا دے کے بگا دیا اور میں نے اس کو باندھا نہیں اس حدیث کے زیل میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سچے نبی ہیں لیکن آپ کو بھی اللہ کی مدد اور مصرت کی ضرورت شیطان کے مقابلے سے ضرور تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اغبر کی نماز شیطان کے حملے سے علیہ وآلہ محفوظ نہ ہو جو کہ ایسا نہیں ہے آپ کی نماز سو فیصد محفوظ ہے لیکن امت کو تعلیم دینا مقصد تھا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی تھے اور آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ایسا تھا کہ نماز آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی لیکن آپ سے نماز غذا نہ ہوتی لیکن ایک دفعہ واقعہ ایسا ہوا ہے لئے تو تاریس اسے کہتے ہیں وہ رات جس رات میں سب سو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کس جنٹی لگائی تھی سفر سے واپسی تھی جنگ کا سفر ہوا تھا سب ٹھکے ہوئے تھے حضرت بلال نے کہا ہم آپ کو اٹھا دیں گے اور اونٹ سے ٹیک لگا کے حضرت بلال بیٹھ گئے اور قصیدیں غزلیں پڑتے رہے اللہ کی حمد و صدا پڑتے رہے یہاں تک کہ آنٹ لگ گئے اور سب سے پہلے حضرت عبو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ آپ کو کی آنٹ پھلی دیکھا کہ سورج نکل آیا تھا قدر کی نماز قضا ہو چکی تھی آپ رقی کو قلب تھے آپ پہ اللہ کا خوف تاری ہو گیا آپ رونے لگے پھر حضرت عمر کی آنٹ لی جب انہوں نے دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی انہوں نے اللہ و اکبر کی تکبیر لگائی اور ایسے تکبیر لگائی کہ اس تکبیر سے پھر تمام لوگ اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی وادی ہے یہاں سے نکلو اور پھر تھوڑا آگے تشریف لے کر آپ نے باقاعدہ آزام بھی دلوائی اور جماعت کے ساتھ خجر کی نماز کی قضا بھی پڑھی گئی علماء کہتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ آنے والی پیامت تک کی امت کے لیے قضا نمازوں کے جتنے لی مسائل ہیں وہ واضح ہو جائے آپ تصور کیجئے اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو قضا مسائل میں کتنی زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی اور سیدھے سیدھے مسائل میں ہر جگہ ایک شیطان ایک زندی اللہ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل جن میں قدر اختلاف ہو اس میں پریشانیتیناً بہت زیادہ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے انیس رکعات امام کے ساتھ نہیں پڑھی ایک رکعات تراؤی کے امام کے ساتھ دے گئی تو وہ ایک رکعات پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وطر جمعات بھی امام کے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں اٹھارہ رکعات وہ آپ نے وطر کے بعد پڑھ لی تو سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد تو نماز منع ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ نماز نقل نہیں ہے یہ سنت ہے اور سنت نماز کا وطر کے بعد پڑھنے میں کوئی مزائقہ کوئی ممانعات نہیں ہے ہم نے جو پہلے مسئلہ بیان کیا ہے وہ نقل کے بارے پہ اس کے بعد لوگوں میں بڑی بیچینی دیکھی گئی اور بہت سارے ساتھی تشریف لائے وہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو نظرات کی تسلیح کے لیے بات یہی ہے کہ عالم میں اور غیر عالم میں فرق یہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائے آج ہی آیت گزری ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے آپ کو اللہ ہے بہترین موقع بیا ایک دینی ادارے میں الحمدللہ تعالیٰ بھی بڑھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ مسائل کو بھی سیکھئے اور دھو اس مسائل کو جزد کرنے کی کوشش کیجئے افامن شرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سیدھیں کو اسلام کے لیے کھول دیں ہاں جیسے دنیا کی چیزیں ہمیں پسند بھی آتی ہیں تھوڑی بہت اس میں پریشانی ہو ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں اور دنیا کے لیے بچے آل و اولاد شرارت کریں ہم چھپو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات بھی ترقی کرتا ہے تو دنیا کی اتنی چیزوں کے لیے ہمارا دل کھلا ہے لیکن فوائیوں نے وقاس کیا کہ وہ لوگوں کو جن کے دل بند ہے دین کے لیے سیدھی سیدھی بات بھی ان کو اچھی نہیں لگتی اور سیدھی سیدھی بات میں بھی پچاس قسم کے ان کو اعتراضات ہوتے ہیں یہ روش اور یہ دریتہ درست نہیں ہے ہاں جہاں پہ سوال ہو تحصیل علم کے لیے سوال ضرور کیجئے ہمارے نائب ورسن صاحب کو آپ کوئی مرچی لکھ کے دے سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں اور اللہ کی مدد سے اور آپ جرات کی دعاوں سے کوشش ہوگی کہ تمام مسائل خوازِ حل موجود ہو اور وہ مسئلہ اپنی جگہ عقل ہے احسن العطر کی تحقیق الرقاتِ الباد البدھر یہ تردک ودھر نماز رات کی آخری ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے اور الحمدللہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دے ساڑھا کلہ بھاری ہے آج گزشتہ کل بھی حرم شریف میں شیخ عبد الرحمن صدیس نے بطر پڑھانے سے پہلے اعلان کیا کہ ہم جس طرح بطر پڑھتے ہیں دو رقات اور ایک رقات یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور تین رقات جیسے حرفیہ پڑھتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ شیخ خجزہ خیر دے کہ انہوں نے کل حرم میں تین رقات جیسے پڑھائی اور ثابت کر دیا کہ یہ جو مسلمان عامل کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ جو ترابی وغیرہ ہے وہ امتظامی مسائل ہیں ورنہ وہاں کے اپنے علماء بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے جو ترابی شروع ہوئی تھی کرونا کی لانت کے آنے سے پہلے تک وہ ترابی 20 رقات ہی تھی اور ہمارے لئے حرمین کا عمل ہی کافی ہے اگر تفصیلات چاہتے ہوں علماء نے الینابیع کی صلاة التراویح کے نام سے تین چار کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں لے لیجئے اور اس میں آپ کو تصدیب دو جائے الحمدلی اللہ علیہ وسلم اور اسمہ دواتنا انکا سمیر دوات استخدر اللہ ربی انکل تزمیر واتولو ایلی اللہ رہم انتا اقوم تريدن نحب لعفظات وانا راینا نسالك الجدد ونعوذبك من النار صلو اللہ تعالی محمد مالا آلہ واصلانه اجمعین براہم براہم